آمیٹی تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارے نوبڑے گوڑزا میرے ارث گوڑزا کو مار دیں گے یہ تو آمیٹی صرف اور صرف تمہاری ایک بھول ہے لیکن میں نے تمہارے پہلے والے گوڑزا کو مار دیا تھا وہ تو میرا صرف اور صرف کمانڈر تھا میرے اصلی ارث گوڑزا کو دیکھ کے تم لوگ کی ہوا تو خراب ہوئی ہوگی ہاں مجھے پتہ ہے تمہارا باس کافی زیادہ اپی ہے لیکن میں جلدی اس کو مار دوں گا اس کو تمہیں مار بھی لیا تو کیا کرو گے آمیٹی یہ والا کیسے تو تمہیں ملے گا نہیں اس کے اوپر گوڑزا کے گوڑ نے قبضہ کر لیا لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے اگر تمہیں اپنا یہ والا الیفنٹ کیسے واپس چاہیے تو تمہیں میرا ایک انٹ مجھے واپس کرنا ہوگا ہاں تمہیں کیا چاہیے لاوہ گوڑزا واپس چاہیے نہیں آمیٹی لاوہ گوڑزا کو تم اپنے پاس رکھو تو پھر تمہیں وہ آئس گوڑزا چاہیے جس کو تمہیں سنچن کے گاؤں میں بھیجا تھا نہیں مجھے وہ بھی نہیں چاہیے اس کو بھی تم اپنے پاس رکھو اچھا تو پھر تمہیں تمہارا چھوٹے والا ارث گوڑزلا واپس چاہیے جو کہ میں تمہیں دوں گا نہیں نہیں آمیٹی مجھے وہ بھی نہیں چاہیے ابھے تو پھر تمہیں چاہیے کیا مجھے تمہارا ڈائمن گوڑزلا چاہیے ارے یا گرزا ایک اور ڈیامن گرزا میں دوست ہے اگر تمہیں دوبائے ڈیامن گرزا کا نام لیا تو پھر میں تمہارا موہ توڑ دوں گا وہ تو بہت چھوٹا ہے اس کو میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا سنچن اس نے مجھے دھوکا دیئے اور جو بھی میری آرمی کو دھوکا دیتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں تمہارے چھوٹے ڈیامن گرزا کی میں آنکھیں نوچ لوں گا اس کے بعد اس کی ایک ٹانگ توڑوں گا پھر ایک بازو توڑوں گا اور کرتے کرتے اس کے جسم کے میں سوٹ ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا ارے یا ہمیں گرزا گرزا بہت زیادہ بھی ہیں کہ ہمیں گرزا کو بچا نہ ہوگا سنچن تو اس کی باتیں سن کے گھبرائے مت کر دیکھ ڈیامن گرزا آلیٹ ہم لوگ کے ڈیانو کیسل کے اندر ہے اور ڈیانو کیسل کے اندر آنے کی اس کی حمد نہیں ہے اور نائی اس کا آردھ گوڑزا ہم لوگ کے ڈیانو کیسل کے اندر آئے گا کیوں میں نے صحیح بولا نا میرے ٹیم میرا آردھ گوڑزا تمہارے ڈیانو کیسل کے اندر بھی آسکتا ہے ہاں تو پھر بھیجو اس کو پتہ ہے نا کہ ڈیانو کیسل کے اندر میری کتنی آرمی کھڑی ہے مجھے پتہ ہے ڈیانو کیسل کے اندر ہے تمہارا ڈیمن ٹیریک تھوڑڈ سکوڑڈ ریکنے میکاچی کو بھول گے تم ہم لوگ کے آرمی کا مانسٹر ہیڈ سولجر والکین اور ٹیریک سب کو بھول گے تم ہاں مجھے پتہ ہے تمہاری نوپڑی آرمی کا اچھا اور اے ایر بیس سے گوڑ کا پتہ ہے تمہیں ہاں مجھے پتہ ہے وہ تو نوپڑا میکا گروپے گوڑ سے ہار گیا تھا اے ایر بیس سے گوڑ نوپڑا نہیں ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے مگر میکا گروپ نے پیچھے سے وار کیا اس کے اوپر تب ہی وہ مر ہے نوپڑا ہے اے اے ایر بیس گوڑ اگر اس کے اندر ہمت ہے تو اس کو بولو کہ یہاں پر آئے اور تمہارا بھگوڑا ڈیمن اس پہ ہے سوز کام پھاک کے بیٹھ گئے اس کے اندر ہمت ہے تو اس کو بھی یہاں پر بلاو ڈیمن اس پہ ہے سوز میکا گروپے گوڑ کو تو مار دے گا اور اس کے بعد دوسرا نمبر تمہار ہے مجھے مارنے کے سپنے مت دیکھو آمیٹی یہاں پہ اپنی آرمی کے دس تھوڑس کچھ کھڑے کر دو کہ وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے ارے باقی میں یہ بات تو سچی کر رہا ہے احمد اس کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہے یار چاپ یار پلاننگ سے ماریں گے ہم لوگ اس کو پلاننگ سے ماریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے ویپنز کو توڑیں گے تاکہ یہ ویک ہو جائے ارے مگر اس کے ویپنز ٹوٹیں گے کس طرح یار یہی تو یار چاپ میں دیکھ رہا ہوں دیکھ اس کے ویپنز اس کی باڈی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں ارے باقی میں اتنا بڑا انڈیفیٹڈ فرمولا ہم لوگ کو بنا نہ ہوگا یار ہاں نہیں یار چاپ یہ بھی انڈیفیٹڈ فرمولا ہے یہ بھی انڈیفیٹڈ فرمولا ہے اور دو انڈیفیٹڈ فرمولا یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ اوپی انڈیفیٹڈ آگا گوڑزا ایک گوڑ کو مارنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے لیکن اس کو مارنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہم لوگ اس کے انڈیفیٹڈ فرمولا کو ڈسٹروئے کر دیں ارے باقی میں مگر ہم لوگ اس کو کیسے توڑیں گے یہی تو یار چاپ میں سوچ رہا ہوں یہاں تو ہم لوگ اپنے کسی انڈیفیٹڈ کو پر اتنے زیادہ اوپی انڈیفیٹڈ فرمولا لگانے ہوں گے ایک یونٹ یہاں پر ہے ایک یونٹ یہ رہا ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا ٹوٹل چار ہو گئے اور باقی اس کے ویپنز لگے ہوئے ہیں یہاں پر پتہ نہیں ہے گائز یہ بنا کس طرح ہے مجھے کسی نے بھی نہیں بنایا آبیٹی ہمت ہے تو لڑکے دکھاؤ ایک سیکنے رکھو تمہارا آرٹھ گوڑزلا کے در ہے میرا آرٹھ گوڑزلا بڑے والے گراؤنڈ کے درہ تم لوگ کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن تم بھاگوڑوں میں احمد ہی نہیں ہے لڑنے کی آرے بھا اس کے تو یہاں پر بال آگے یا نے نے یا چوپ اس کے آلیڈے یہاں پر بال ہیں اور یہ کافی زیادہ بڑا ہے مگر پتہ نہیں کیوں یہ اتنا زیادہ ایول ہے آرے بھا جو بھی آرٹھ جنٹ بہت زیادہ اوپی آر کیوں اوپی آر سوچ اگر ہم لوگوں نے اس کو ایک دفعہ مار دیا تو پھر یہ ہم لوگ کی آرمی کے اندر آجک اور ہم لوگ اس کو اپنی آرمی کا باؤس بنائیں گے آرے بھا باؤس نہیں ہے تو گوڑ نیول کے جنٹ ہے ہاں یا چوپ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو مار کے اپنی ٹیم کے اندر کر لیں اور پھر یہ جا کے مارے گا مہ کا گروپ ہے گوڑ کو آرے بھا پلان تو پی ہے مگر ایسا ہوگا نہیں نیار ہوگا چوپ ایسا ضرور ہوگا ایک دن آئے گا جب گوڑزا ہے گوڑ کو ہم لوگ ماریں گے مگر اس سے پہلے ہم لوگ اس کے آردھ گوڑزا کو مارنا گا جو کہ بڑے والے گراؤنڈ کے اندر ہم لوگ کا ویٹ کر رہے ہیں آبیٹی میری آفر دوبارہ سن لو ڈائیمنڈ گوڑزرا دے کے اپنا یہ والا الیفینٹ کیسے لے جاؤ ڈائیمنڈ گوڑزا تو میں تمہیں کبھی بھی دھونگا نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں تمہیں ڈائیمنڈ گوڑزرا دے دیا تو پھر تم اس کو بہت بری طریقے سے ماروگے اور ایسا میں ہونے دوں گا نہیں لیکن آبیٹی وہ تو میری آرمی کے جوڑزرا سے مجھے دھوکہ دیئے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں لیکن اس نے تمہیں دھوکہ دیئے میری وجہ سے اور میرے ہوتے میں تم ڈائیمنڈ گوڑزا کو لینے کا خواب اپنے ذہن سے نکال دو ڈھونڈ کے تم لوگ کے ڈائیمنڈ گوڑزا کو یہاں پر لے کر آنگا اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن گوڑ آف سپیٹ کی یاد آ رہی ہے نا تمہیں تم لوگوں نے میرے گوڑ آف سپیٹ کو مار کے بھی اچھا نہیں کیا گوڑ آف سپیٹ کو مارنے کا میرا پلان تھا اور مجھے ابھی یہ تو پتہ ہے کہ تم ابھی دوبارہ اپنی آرمی کو نہیں بنا سکتے اور تمہارا جو بی نوٹ ایک دفعہ مر گیا تو پھر وہ دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوگا گوڑزا ہے گوڑ کے گوڑ آف سپیٹ کو تو ہم لوگوں نے مار دی ہے لیکن میکہ گروپ کے پاس ابھی تک ڈارک سپیٹ ہے اور ساتھ میں اس کا چھوٹا سا وائٹ سا کمپینین بھی ہے ارے یا ہم یا ہم لوگ کو میکہ گروپ کے ڈارک سپیٹ کو مارنا ہوگا مگر اس سے پہلے سنچے ہم لوگ کو اس کی آرث گوڑزلا کو مارنا ہے اس کے بعد ہم لوگ میکہ گروپ کا سوچیں گے ارے مگر آرث گوڑزا کو کون مارے گے جو پہ تجھے کیا لگتے کون مارے گا ارے بہ آپ بتو یا آرث گوڑزا کو ہم لوگ کی آرمی کا ڈائمنڈ گوڑزلا مارے گا ارے بہ کیا بات کر رہا ہم نے آرث گوڑزا اتنا زیادہ بڑا ڈائمنڈ گوڑزا تو چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے تو کیا بچوب ہم لوگ کی آرمی کا یونٹ ہے تجھے پتہ نہیں کہ میں نے اس کو کتنے زیادہ پیار سے اپگیٹ کیا تھا ارے بہ وہ تو ٹھیک ہے مگر ایتنے بڑے آرث گوڑزا کو وہ نہیں مار پائے گا تمہیں ساتھ بڑے والے گراؤنڈ گوڑزا چل اس کے بعد میں تو یہ بتاتا ہوں کہ ڈائمنڈ گوڑزا کے پاس پاورز کتنی ہے ارے بہ ہمیں دیکھو نا یہ سائز میں کتے زیادہ بڑے سنچن ویسے سائز میں تو یہ واقعی میں کچھ زیادہ بڑے ارے بہ اس کو ڈائمنڈ گوڑزا کیسے مارے گا جو مجھے لگتے کہ مار لے گا ارے بہ نہیں مارے گا ہمیں اس کو ڈائمنڈ گوڑزا مارے نہیں سکتے لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک اس کی پاورز کو ٹیسٹ نہیں کیا ارے بہ اس کی پاورز کو ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ خطر ہے کہ ہم لوگ اس کو مار کے اپنے ٹیم پر کر لیں گے پھر ہم لوگ اس کو اپگیٹ کریں گے ارے ہارے ہم نے پھر ہم لوگ کا یہ والا ایرد گوڑزا گوڑزا ہے ایک آٹ کو مار دے گا پلان تو یا سنچے ہو چاپ تم لوگ کا مہا اپی ہے لیکن اس کو مارنے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ کو اس کی پاورز کو ٹیسٹ کرنا گا تو یا گا میں ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے ہائیڈرہ کو ٹرائے کرتا ہوں اس سے ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ یا گا اس کے پاس پاورز کتنی ہیں ارے ہم لوگ کا ایڈرہ تو بہت زیادہ اپی ہے مگر سنچے ہم لوگ کا ہائیڈرہ مر گیا ابھی میں ایک کام کرتا ہوں کہ گوڑو کو ٹرائے کرتا ہوں گوڑو کے اوپر جائے گا کافی زیادہ لائٹنگ گنز لگی یہ ساتھ میں پلازمہ کہنا ہے میزائل لانچر فلیم تھرور اور ہاتھوں میں بھی فلیم تھرور تھے دیکھتے ہیں کہ گوڑو یہاں پہ کتنی دیر تک سروایف کرتا ہے ارے یا ہم لوگ کا گوڑو بھی یہاں پہ مر گیا یہ تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں اس والے آردھ گوڑو کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہے یہ سائز میں بہت بڑا ہے ارے بھا آپ کتی تو بہت ہے کہ دیمنڈ گوڑو اس کو مارے کیا ہاں لگتا ہے کہ گلتی ہو گئی لیکن ہم لوگ کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے اس کو مارنے کا لائوہ ویل کو ٹرائے کرتے ہیں لائوہ ویل کو مارنا اتنا آسان نہیں یہ کافی زیادہ خطرناک ہے اور اس کے اوپر ویپنز بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گوڑو کا یہ بہت اتنی بڑی لائوہ ویل کو مار پائے گا ارے بھا واقعی میں لائوہ ویل تو پھر لائوہ ویل نے یہ بہت خطرناک ہے آرے یا چھو اب لائوہ ویل کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ابھی تک لائوہ ویل یہاں پر سر وائف کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ لائوہ ویل جیت سکتی ہے ارے بھا واقعی میں مجھے بھی لگتا ہے کہ لائوہ ویل یہاں پر جیتے گی آرے یا چھو اب دیکھ لائوہ ویل کا سائز کتنا سادہ بڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ والا گھوڑزہ جا گا اس یہاں پر مرے گا ارے بھا واقعی میں اس کے مرنے کا ٹائم یہاں پر آ چکے ابھی تک تو لائوہ ویل بہت زیادہ اوپی فائٹ کر رہی ہے ارے بھا لائوہ ویل یہاں پر ٹوڑ گئی بھا چو ابھی کیسے ہو سکتا ہے آرے ہم بھا ابھی ہم لوگ کیا کریں گے رک جہ سنجھے میرے پاس کوٹ پلان ہے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس کی ویپنز آ کر ہیں کہاں پر آرے بھا سارے کے سارے ویپنز اپنے موکندر سے نکال رہا آرے بھا سارے موکندر کچھ بھی نہیں ہے آرے مجھے تو لگ رہے کہ اپنے موکندر کو نکال رہا ایک سکن ہے یا چو پھر آیا یا یہ تو پلازم اللہ نہیں ہے یہی تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں اس کی بوڈی میں پلازمہ کرنا ہے چھپے میں ارے پھر ہم لوگ اس کو مارے گا کیسے ہار ایک سکر روک جا چاپ لاو اویل تو یہاں یہاں پر مر چکی ہے لیکن ہم لوگ کے پاس چاپ کا ڈرائگن بھی تو ہے ارے پھر میرے ڈرائگن کو کیوں لے کر آگئے ہار کیونکہ چاپ ہم لوگوں نے اس والے گھوڑزوں کو مارنا ہے ارے میرے ڈرائگن اس کو مار لے کر کیا چاپیا تیرہ ڈرائگن ہے تو کافی زیادہ ڈرائگن ہے اور مجھے اسے امیدیں بھی کافی زیادہ ہیں مجھے لگتا کہ یہ جیت جائے گا ارے بغم میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے مجھے پتا ہے چاپ یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور سب سے زیادہ اوپی اس کا موں اس کے دانت اور اس کا یہ والا کراؤن ہے کافی زیادہ منس سے ہم لوگوں نے اس کا ڈزائن تو بنائی ہو رہے گا ارے بھر مجھے بھی لگتا ہے یہاں پہ مر گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے چوب میں نے آپ کو بہت ہے کہ اس کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہے چل کوئی بات ہے ہم لوگ دوبارہ اس کو زندہ کر لیں گے ابھی آپ اپنی ارپی کے کوئی نہ کوئی یونٹ یہاں پہ لے کر آکے اس کو مر دو ٹھیک 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 ہے چوب آج یہ مرے گا ہندر پرسن مرے گا بلکو بھی فکر مت کر ہم لوگ کو دھیرے دھیرے اس کی پاورز کا تو پتہ چل رہا ہے تو ایک کام کا تو کہ ایار بی ایس کے باس کو ٹرائے کرتا ہوں ارے بھائی یہ والا پلین اوپی یار آنے یا چوب دیکھ سیونٹی تھاؤزن کا یہ اور یہ والا گوڑزہ لگ بگ ٹوائف تھاؤزن کا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایار بی ایس سے گوڑ کا یہ والا باس یہاں پہ جیتے گا ارے بھائی ایار بی ایس کا باس بھی یہاں پہ ہار گئے یار لگتا ہے کہ اگر ڈیامنڈ گوڑزہ کو بلانے کا ٹائم آ چکا ہے ارے بھائی ڈیامنڈ گوڑزہ کو کیوں مروانے کے پیچھے پڑے ہوئے آپ یار نے نے یا چوب مجھے لگتا ہے کہ ڈیامنڈ گوڑزہ اس کو مار لے گا ارے بھائی ڈیامنڈ گوڑزہ کے پاس اتنی پاورز نہیں ہے ہامدہ یار گوڑزہ بہت زیادہ بڑا سائز میں اور کافی زیادہ خطنک ہے ہاں مجھے پتہ یہ ہے تو کافی زیادہ خطنک مگر یار چوب دے کبھی ہم لوگ کے پاس کوئی اور option نہیں ہے ہم لوگ کی سارے کے سارے آرمی یہاں پہ مرتی جا رہی ہے ارے یا ہم یا ہم لوگ کی سارے کے سارے آرمی یہاں پہ مرتی جا رہی ہے اچھ لیے تو میں آپ کو بول ہوں کہ ہم لوگ کا ڈیامنڈ گوڑزہ بھی بچارہ یہاں پہ مارا جائے گا اور یا ہم دے بہت ہے بہت چھوٹے مجھے پتہ ہے سنچن وہ چھوٹے ہیں مگر اس کے پاس پاورز کافی زیادہ ہے میں نے اس کو خود اپگریڈ کی ہے ارے بہت ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ کی آرمی کا ڈیامنڈ گوڑزہ مارا جائے گا اچھا پھر میں اس کو تھوڑا سا اور ٹیسٹ کرتا ہوں ہم لوگ کی آرمی کا سنوڈ ریگن بھی آئے گا اس کافی زیادہ خطنک ہے مجھے بھی آرمی یہ سنوڈ ریگن ہم لوگ کو پکا جدوا دے گا مجھے بھی آرمی یہی لگتا ہے مگر ایک سیکنڈ ہے گا ایک سیکنڈ میں نے کچھ چیز دیکھی ہے ارے بہت کیا دیکھے آپ نے میں تو یہ دوبارہ دکھاتا ہوں چھوٹ ارے یا ہم نے آپ نے کونسی چیز دیکھی سنچن ابھی تو یہاں پہ دیکھنا ہے اس کے اندر سے یہاں پہ پلازما کرنے نکلیں گے ارے بہت کتنے پلازما کرنے گا چوپیا مجھے لگتا ہے کہ ایک دو ہزار پلازما کرنے ہیں ارے بہت کیا بات کرو یار ہانے یا چب ابھی تو یہاں پہ گوڑ سے دیکھو رہا آپ لوگ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ کتنے سعدہ پلازما کرنے نکل رہے ہیں ارے بہت سامنے جا کے دیکھنا ہوگا یا ہانے یا چوب یہ تو دیکھ اپے یار گائز یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی ویپنز لگے ہوئے ہیں مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ صرف اور صرف یہ ایک پلازما کرنے ہیں مگر نہیں اس کی ٹانگوں پہ تو کچھ زیادہ ہی پلازما کرنے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ اپنے مو سے بھی فلم نکالتا ہے ڈیمن گوڑزا کو تو ہے گائز واقعہ میں یہ مار دے گا اپنی آرمی کے فائٹر جیٹ ٹینک کو یوز کر کے دیکھتا ہوں ہم لوگ کے یہ فائٹر جیٹ ٹینک بھی آگا اس کافی زیادہ اوپی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آرس گوڑزا آگا ابھی یہاں پہ نہیں بچے گا آرے بے واقعی میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ مر جاگا مکر ہم بھی یہ نہیں مر رہا ایک سکر تم لوگ ڈیمن گوڑزا کو یہاں پر لے کر رہا ہوں میں اس کا بندو بس کرتا ہوں آرے بے ڈیمن گوڑزا مارا جائے گا نہیں یا چوب اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھ آج ہم لوگوں نے اس کو مارنا ہے اور اس کو مارے گا ہم لوگ کی آرمی کا ڈیمن گوڑزا تو بلکل بھی فکر ملکہ ڈیمن گوڑزا کو یہاں پر لے کر آ آرے نہیں یا حمدہ میں اس کو نہیں لے کر رہا ہوں گا حمدہ وہ میرا دوست ہے ابھے یا سنچن ہم لوگ اس کو ماریں گے پھر یہ بھی ہم لوگ کی آرمی کے اندر آ جائے گا آرے بے لگے دیکھ ایسے ڈیمن گوڑزا کو مار جائے ایس کو جانتا ہوں یہ ایرث گوڑزا اور یہ بہت زیادہ کتناک ہے مرد گوڑزا تم اس کو مار سکتی ہو کیا می ایک مرے پاس بیلد کو بھی پاؤڈ نہیں تھی لیکن جب سے تم نے مجھے اپگریڈ کیا میرے پاس بہت زیادہ pاؤڈ آ چکی ہے میں اس کو مار سکتا ہوں آرے نہیںımên گوڑزا تم اس کو نہیں مارسکتا ہوں ڈیمن گوڑزا یہ بہت زیادہ 20 تم اس کا size دیکھو تم اپنی size دیکھو سنچن جب حامید ہے نے مجھے اپگریٹ کیا تھا تو میں نے اس سے بھی زیادہ خطرہ گھوڑزا کے باس کو مارا تھا اور میں اس کو بھی مار سکتا ہوں دیکھا سنچن میں تو یہ بتا رہا ڈائمن گھوڑزا اس کو مار سکتا ہے آرے بھر کیسے مارے گا ہم نے اس کا سائز دیکھو یار چاپیا اس کے اوپر ویپنز میں نے لگا کر رکھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت جائے گا آرے بھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں جیتے گا اندر بری طریقے سے مار جائے گھوڑزا گھوڑ پہلے اس کو مارنا چاہتا یار ڈائمن گھوڑزا ابھی تم اچھے سے یاد کرو دیکھو جب میں تمہیں پہلے دفعہ اپگریٹ کیا تھا اور تمہارا میں نے فائٹ کروایا تھا گھوڑزا گھوڑ کے کمانڈر اور باس کے ساتھ اور تم نے کافی زیادہ باس اور کمانڈرز کو ڈیفیٹ بھی کیا ابھی تم مجھے گھوڑ سے دیکھ کے یہ بتاؤ کہ تم اس فائلے گھوڑزا کو مار پاؤ گیا پھر نہیں آمی ٹی میں اس کو مار دوں گا ٹھیک ہے تو پھر ڈائمن گھوڑزا مار کے دکھاؤ ارے بھر ایسے مت کرو یار چوپیا تو یہ سوچ کہ جب ڈائمن گھوڑزا گھوڑزا کے اتنے بڑے باس کو مار دے گا تو پھر گھوڑزا گھوڑ تو شرم سے ہی مر جائے گا ارے بھر واقعی میں گھوڑزا گھوڑ شرم سے مار جائے گا تو پھر ہم لوگ کو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آبے یار چوپ میرا مطلب یہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاروں کے شرم سے مر جائے گا ارے بھر میں وہی تو بتا رہا جب وہ شرم سے مر جائے گا تو پھر ہم لوگ کو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ارے ہانے ہامدہ گھوڑزا گھوڑ تو ہے کہ جوٹے ہم لوگ تو اس کو مار سکتے نہیں ہیں تو یا حمدہ اس لئے ہم لوگ اس کو شرم سے مار دیں گے ابے یا سنچن آچو آپ تم لوگ کیا کر رہے ہو ارے بہ کیا کر رہے ہیں حمدہ آپ خود ہی تو بورو یار اچھا چلو میں کچھ نہیں بور رہا ہوں تم لوگ مت سوچو تم لوگ کچھ بھی مت سوچو شرم سے مر جائے گا کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ برو لگے گا ارے میں تو اس سے بور نہ کہ برو لگے گا آپ بورو کہ مر جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کو کوئی بھی بات اچھے سے سمجھانے ہی پڑتی ہے لیکن تم لوگ اپنے دماغ کے اوپر زیادہ زور مت دیا کرو دیکھو ابھی ہم لوگ کی آرمی کا ڈیامن گوڑزہ یہاں پر آ چکا ہے اور سامنے کھڑا ہوئے ارث گوڑزلا تم لوگ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا ارے بہر ارث گوڑزہ جیتے گا اور کون جیتے گا ارے ہانے ہاں بیاد گوڑزہ یہاں پر جیتے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیامن گوڑزہ یہاں پر جیتے گا ارے بہر ایسا نہیں ہو سکتے ہار ہم لوگ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں آئے گاز آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس سے سارے کی ساری پاورز ہم لوگ کی ڈیامن گوڑزہ کو ملیں گی اور ہم لوگ کا ڈیامن گوڑزہ اپنے سے سو گنا بڑے گوڑزہ کو مار دے گا ہاں دوستو آپ لوگ گلتے سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس سے مجھے پاورز ملیں گے اور میں اتنے بڑے گوڑزہ کو مار دوں گا مارو گے تم مارو گے ڈیامن گوڑزہ تم کر سکتے ہو ہم لوگ کی دیکھنے والوں کا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے ارے مجھے تو ایمپوسیبل لگ رہا چاپیا کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہوتا بیٹھ رہا ہے گائز یہاں پہ سٹارٹ ہو چکے دیکھتے ہیں کہ ڈیامن گوڑزہ یہاں پہ جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں ارے یا ہمیں اردھ گوڑزہ تو بہت زیادہ پلازمہ کے لئے نکال رہے ہیں لیکن سنچن شاید تجھے یہ نہیں پتا کہ ڈیامنڈ سے زیادہ خطانک آرمر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ارے یا ہمیں ہم لوگ کا ڈیامنڈ گوڑزہ تو بہت زیادہ قریب چلا گیا ہے سنچن مجھے پتا ہے کہ کافی زیادہ قریب چلا گیا ہے اور یہ دیکھ ارے بہت یہ کیا ہوا یار ابھی تم لوگ بتاؤ گے کس کے پاس پاورز ہیں ارے بہت دوبارہ سٹارٹ کو میں نے صحیح سے نہیں دیکھا یار ٹھیک ہے تو پھر ابھی تم لوگ گوڑزہ سے دیکھنا ارے بہت ڈیامنڈ گوڑزہ جیتا کیسے یار چاپیا میری ایک بات ہمیشہ یاد لکھنا ڈیامنڈ سے زیادہ خطانک آرمر کوئی بھی نہیں ہوتا گوڑزہ ہے گوڑ نے اپنے یہ والا بوس تو بنا دیا مگر اس کے اوپر یہاں پر آرمرز نورمل ہے ارے بہت واقعی میں بات تو ٹھیک ہے یار تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے ڈیامنڈ گوڑزہ کو مرواؤں گا ارے یا ہمیں ڈیامنڈ گوڑزہ تو واقعی میں بہت زیادہ اوپی ہیں سنچن اس کے اوپر ویپن زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا آرمر ڈیامنڈ کا ہے سنچن ڈیامنڈ کا آرمر سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے گوڑ آرمر اور اس کے بعد یہ نورمل آرمرز آتے ہیں ارے بہت واقعی میں یہ بات تو ہم دیکھوں نے سوچی نہیں ہے ابھی تم لوگ دوبارہ دیکھنا ہے کہ یہ والا گوڑزہ اپنے اندر سے کتنے زیادہ پلازمہ کرنا نکالتا ہے لیکن ڈیامنڈ گوڑزہ پھر بھی جیت جائے گا ارے بہت واقعی میں ڈیامنڈ گوڑزہ بہت زیادہ خطلہ ہے ابھی تم لوگ گوڑ سے دیکھ رہے ہو نا کہ یہ والا گوڑزہ کتنے زیادہ پلازمہ کرنا نکال رہے ہیں لیکن ڈیامنڈ گوڑزہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آرمرز اس کے پاس ڈیامنڈ کا آرمر ہے ارے بہت واقعی میں ماننا پڑے کہ ڈیامنڈ گوڑزہ بہت زیادہ اوپی ہے ہاں میٹی میں نے کر دکھایا مجھے پتہ تھا ڈیامنڈ گوڑزہ تم کر سکتے ہو اور ابھی ایک کر کے ہم لوگ گوڑزہ اور گوڑ کی سارے کی سارے آرمی کو ماریں گے تو اگر آپ لوگ کو یہ بھلا گیمپلے اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک آکے چینل کو سبسکرائب پڑے دینا میں آپ لوگ سے مل دم ایک اور گیمپلے کے اندار تیل دن تے کھیل اور بہ بہ بہی